اسلام علیکم میری یوٹر فرنز کیسے ہیں آپ سب امید ہے ٹھیک ٹاکھ ہوں گے آج ہم اپنے کیچنے بنانے والے ہیں کرنچی سے پرائز بہت ایزی بہت آسان سی ریسپی چلیں ریسپی کی طرف چلتے ہیں آپ پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں بیل نوٹیوکیشن ضرورہ آن کیا کریں تاکہ میری ریسپی سب سے پہلے آپ کو ملیں سب سے پہلے ہم نے آلو لینے میڈیم سائز کے ہم نے دیئے ہیں آپ بڑے سائز کے بھی لے سکتے ہیں جتنا آپ کو سائز پسند ہو آپ اپنے ٹیسٹ کے کوڈنگ بھی دے سکتے ہیں میں نے میڈیم سائز کے ٹاٹو لیے ہیں جن کو ہم نے ان کے چھلکے ہوتانے کے بعد ہیں اسے ہم نے تھوڑا بڑے سائز میں وائیڈر سائز میں کٹ کرنا ہے زیادہ باریک نہیں ہم کریں گے بے کل تھوڑا موٹا ہی رکھیں گے تاکہ اس کے لئے کرنچ ہی جو ہم میدے کی لئے رکھیں گے وہ اس کے اوپر ایزیلی بن جائے اس لئے ہم نے اس کو تھوڑا موٹا ہی کٹ کرنا ہے اور اس کو اچھے سا پانی سے ایک دو بار واش کرنے کے بعد ہم نے اس کو ڈرائی کر لینے اور ڈرائی اس طرح ہم کریں گے ٹیشو لے کے آپ اس کو کر سکتے ہیں یا کسی بھی آپ اس کو فیبرک کے اوپر ڈال کے بھی اس کو ڈرائی کر سکتے ہیں کیونکہ پانی جتنا زیادہ کم ہوگا ہوتنہ ہی ہمارا جو ڈرائی میدہ ہے وہ اس کی سرپر کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا میدہ ہم نے تھری ٹیبل سپون لیے ہیں بلاک پپر ہم نے ہاف ٹی سپون لیے ہیں اور سالٹ ہم نے ہاف ٹی سپون لیے ہیں اس کو بہت اچھے سے ہم نے مکس کر لینا اور اس کے بعد ہم نے اس کو پٹاٹو کے اوپر ایڈ کر دینا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کریں گے جتنی ہمیں ریکوائرمنٹ ہو کی زیادہ ہے تو ہم اس سے تھوڑا رکھتی دیں گے لیکن ہمارا چوہے آرموس پورا ہو گیا تھا یہ دیکھیں ہماری اچھے ہماری سرپس کے اوپر چوہے پٹاٹو کی سرپس کے اوپر ڈرائی جو میدہ ہم نے ایڈ کیا ہے وہ ایزی لی لگ گیا ہے درائی میدہ لگانے کے بعد کیونکہ ہم نے اس میں سالڈ ایڈ کیا ہے اگر ہم اسے رکھا رہنے دیں گے تو یہ بہت کل لیکوڈ ہو جائے گا کیونکہ سالڈ کی وجہ سے ہماری پٹاٹو جہاں ہیں وہ پانی ریلیس کریں گے اس لئے ہم نے جیسے ہی لگایا ہے آرموس 30 سیکنڈ یا میکسیموم 1 منٹ کے بعد آپ نے اس کو فرائی کر لینے اسے زیادہ اس کو ہم نے مسالہ لگا کے نہیں رکھنا آپ نے اپنی رکوائرمنٹ کے مطابق دیکھ سکتے ہیں آپ کو جتنا رکوائر ہو اب ہم نے ایک ہی کر کے جو فرائیز ہیں ان کو ایڈ کر دینے اور میڈیم آنچ میڈیم تو لو فریم آپ نے رکھنا ہے کیونکہ آپ کو اوپر سے پرنچی لیر چاہی گیا تو اس کو ٹائم لگے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت اچھا اس کا ایزی سپ ہی ہے اور بہت اچھا بہت تیسٹی بن کے ریڈی ہوتے ہیں یہ دیکھیں اور موسٹ 5 تو 10 منٹ کے اندر ہمارے فرائیز بن کے ریڈی ہو جائیں گے بہت سمپل بہت آسان رسپی ہے آپ بھی ضرور ٹائے کیجئے کو مجھے کومنٹ کر کے ضرور تائر کریں آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اگر آپ کو کچھ چیز پسند ہے اور آپ چاہتے ہیں ہم بنائیں تو آپ ضرور کومنٹ میں مینشن کیا کریں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہم نے جو فرائیز ہے ان کو بہت اچھے سے جو ہے وہ بنا دیا ہے اب اس کو ہم سیکنڈ سائیز پر ٹرن کر دیں گے آپ نے برکل سٹارٹنگ میں ٹرن نہیں کرنا کیونکہ ہمارے جو سرپس کے اوپر میڈے کیلئے ہے وہ اتر جائے گی کیونکہ وہ بہت زیادہ لائٹ ہوتی ہے جیسے ہلکا سا کرنچی ہوگا تو یہ آٹومیٹکلی اس کی سفرے کے ساتھ ٹیچ ہو جائے گا پھر ہمیں برکل بھی ایشو نہیں ہوگا شروع میں آپ نے آرمونس پن منٹ کے لیے برکل بھی نہیں ہلانا اس کے بعد آپ جیسے مرضی سے ہلائیں اس کو کوئیشن ہی ہوگا یہ دیکھیں ہمارے پٹاٹو چاہے ہیں یہ بن کے ریڈی ہو چکی ہیں اسی طرح آپ نے سارے سائز ہیں ان کو بنا لینا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت اچھا کلر آئے ہیں بہت ہی اچھے بن کے ریڈی ہوئی ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے کسی بھی طرح اس کو دش آؤٹ کر سکتے ہیں کسی بھی طرح اس کو ساف کر سکتے ہیں جیسے آپ کو پسند دو ہم اس طرح اس کو لیند فیس اپ کریں گے اور ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنی کرنچی اس کی لیئر بن کے ریڈی ہوئی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے آپ ہی ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے کومنٹ کر کے ضرور دائے کریں آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگی نیکس ویڈیو تک کے لیے نیکس ریسپی تک کے لیے مجھے اجازت دیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ مجھے اجازت دیں